ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عمد السام الدین سب سے پہلے دالتیں اس وقت کی ہم ہیڈ لائنز پر وزیراعظم نریندر موڈی نے ایشیا کے سب سے بڑے شمسی پاور پروجیکٹ کو قوم کے نام کیا مانوین پینتالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے مدی پردیش میں تعمیر پروجیکٹ ملک کے لیے باعث فقر ریاستی حکمت نے جی ایچ ایم سی کے حدود میں کورونا کے ٹیسٹوں میں کیا اضافات سے بستی دواخانوں میں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کا آغاز سی بی ایسی کے نساب میں کمی پر اپوزیشن کے الزامات پر مرکز کا عدد عمل مرکزی وزیر رمیش فکریال نے کہا سنسنی پیدا کرنے آئیت کیے جا رہے ہیں بیجا الزامات فلس انکاؤنٹر میں گینگسٹر وکاس دوبے ہلاک اتر پردیش سے کانکر منتقلی کے دوران واقعہ اور پاکستان کا امریکہ نے دیا جھٹکا تمام انٹرنیشنل ائرلائنز کے تیاروں پر امتنا اور پیشن خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے آج مدیہ پردیش کے رواہ کے مقام پر سات سو پچاس میں کا وارڈ شمسی پروجیکٹ کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتتح انجام دیا اس موقع پر انہوں نے اسے قوم کے نام معنوین کیا اس موقع پر وزیراعظم نے اپنے قطاب میں کہا کہ ملک میں اس شمسی توانائی کے پلانٹ سے نہ صرف یہاں کی سناتوں کو برخی سربرا ہوگی بلکہ دہلی میٹروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ یہ بات ملک کے لیے باعث فقر ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا شمسی توانائی کا پلانٹ ہوگا ہم 2022 تک رنیوبل سے 175 گیگا وٹ بجلی اپن کریں گے جس میں سے 100 گیگا وٹ بجلی اپن کریں گے جس میں سے 100 گیگا وٹ بجلی سور ارجہ سے ہوگی ایشیا کے سب سے بڑے سولر پاور پروجیکٹ کا نام بھی جڑ گیا ہے اس کا آسمان سے لیا گیا ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کھیتوں میں ہجاروں سولر پینل جیسے فسل بن کے لہ لہا رہی ہے یا ایسا بھی لگتا ہے کہ کسی گہرے سمندر کے اوپر سے گجر رہے ہیں جس کا پانی بہت نیلا ہے اور اس کے لئے میں ریوہ کے لوگوں کو مدد پردیش کے لوگوں کو بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں شب کامنائی دیتا ہوں سور ارجہ ایک بہت بڑی بھومی کا نبھانے والی ہے اور ہمارے پریاس بھارت کی اسی طاقت کو بستار دینے کے ہیں چین نے مشرقی لدہ کی گوگرا اور ہارٹ سپرنگ لاخوں سے اپنے سپاہیوں کا مکمل طور پر تخلیہ کر لیا ہے دستان کے ساتھ اففاج پیچھے ہٹانے کے ایک معاہدہ کی مطابق یہ تخلیہ عمل میں آیا کشیدگی میں مزید کمی کے لیے دونوں والے کے درمیان سفارت سطح کی باتشیت ہوئی متنازہ مقام وادی گلوان گوگرا ہارٹ سپرنگ کے پاس دونوں والے کے اففاج کے درمیان تین کلومیٹر تک بفر زون قائم کیا گیا ہے اففاج کے تقلیہ کا پہلا عمل مکمل ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق دونوں والے کے درمیان کور کمانڈر سطح کے چار مرحلے کے مذاکرات کا عمل مکمل ہوا مذاکرات کی مزید تین مرحلے اور ہوں گے ریاستی حکومت نہیں گریٹر ہیدرباد کی حدود میں کورونا ٹیسٹوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے آج سے 167 بستی دواخروں سمیت پرائمری ہیلس سینٹر میں رابیٹ انٹی باڈی جن ٹیسٹ کیلئے محکومت صحت کی جانب سے اقترامات کیے گئے ہیں جی ایش ایم سی کے حدود میں تحال نوود شہری علاقوں کے طبی مراکز میں انٹیجن ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اسے وستی گئی ہے شہر بھر میں 300 تیبی مراکز پر ٹیسٹ کی صورت فرام ہوگی آلہ حدود داروں کا ایک اجلاس کل بنقیرہ جس میں یہ فیصلہ لیا گیا واضح ہے کہ حکمت نے ریاست میں ٹیسٹوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حصے کے طور پر ریاست کے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز اور ڈسٹرک ہاسپٹلز میں انٹیجن ٹیسٹ کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں مرکزی وزیر فرق انسانی وسائل رمیش پوکریار نے سینٹر بورڈ آف سیکنڈ ایڈوکیشن کے جاریہ تاریمی سال کے دوران نساب سے ہٹائے گئے ازباق سے متعلق اپوزشن جماعتوں کے جانب سے کی جارہی تنقیدوں پر عدیعمل ظاہر کیا انہوں نے اس مسئلے پر گمنامی میں رہتے ہوئے غیر ضروری سنسنی پیدا کرنے والوں کو ٹیٹر کے ذریعے جواب دیا مرکزی وزیر نے کہا کہ ماہرین اور اولیاء طلبہ کی تجویز پر ہی یہ قدم اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیم کے تقدس کے تحفظ کے لیے پرعظم ہیں مرکزی وزیر نے یہ پوزشن سے قوحش کی کہ وہ اس پر سیاست نہ کریں ریلوے بورڈ نے خانگی ٹرینوں کو سبز جھنڈی دکھائی ہے اس وقت بعض روٹوں پر آئی ایٹی سی کے جانب سے چلائی جا رہی تیجاز ٹرینی کے دردرس پر کامی اداروں سے ٹرینی چلائی جا رہی ہیں ریلوے بورڈ نے احکامات میں واضح کیا کہ مسافرین زیادہ تیز اور شفاف خدمات کی فراہمک ویقینی بنانے کے مقصد سے خانگی ٹرینوں کو اجازت دی جا رہی ہے ملگی سطح پر بارہ کلسٹرز تشکیل دیتے ہوئے ایک سو نو ریاستوں کو حتمی شکل دی گئی ہے جس میں ساؤس سنٹر ریلوے کے تحر سیکنڈ آباد کلسٹر کی دس روٹس پر بھی خانگی ٹرینیں دوڑیں گی انخریب تکنی کی ٹنڈرز طلب کرنے کا کام مکمل کرتے ہوئے اگلے چھے ماہ کے دوران فینانس ٹنڈرز کا عمل مکمل کرنے کے لئے اغدامات کیے جا رہے ہیں ریاست میں ایک کرونا کے تازہ ایک ہزار چار سو دس مضبط معاملات سامنے آئے ہیں تاہل اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تیس ہزار نو سو چیالیس تک پہنچ گئی ہے ریاست میں اس لقب بارہ ہزار چار سو تیس فعال کیسے ہیں جبکہ اٹھارہ ہزار ایک سو بیانویں متاثرین روبیس صحت ہو چکے ہیں ریاست میں اس وائرس سے کل سات افراد فوت ہو گئے تاہل وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد تین سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چھبیس ہزار پانچ سو چھ مضبط کیسز درج ہوئے ہیں تاہل کرونا کے دو لاکھ چھتر ہزار چھسو پچیاسی فعال معاملے ہیں وائرس سے متاثر ہونے والے چار لاکھ پچیانو ہزار پانچ سو تیرہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں وائرس کی وجہ سے گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو پچیانو ہزار افراد کی موت واقع ہوئی تاہل ملک میں اس وائرس سے ہونے والے والے کی تعداد اکیس ہزار چھسو چار تک پہنچ گئی ہے وزارت سہت کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ کیسز مہاراشٹرہ ٹمیلانڈو اور دہری میں درج ہوئے مہاراشٹرہ میں دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو نانوے مضبط کیسز درج ہوئے جن میں سے نو ہزار چھسو سر سٹھ کی موت ہوئی تاہل ملانڈو میں ایک لاکھ ٹھبیس ہزار پانچ سو اکیاسی افراد متاثر ہوئے ایک ہزار سانسو پینس سٹھ کی موت ہوئی خوامیدار حکمت میں ایک لاکھ سات ہزار اکاون کیسز درج ہوئے جبکہ تین ہزار دو سو پچیاسی افراد کی ہاں موت ہوئی امریکہ میں کرونا کے کل ریکارڈ پانچ سٹھ ہزار پانچ سو اکاون کیسز درج ہوئے ہیں ملک میں تاہل کرونا کے سات لاکھ سٹھ ہزار کیسز سے زائد مضبط کیسز درج ہوئے اور ایکیس ہزار سے زائد افراد کی موت ہوئی ہے ملک بھر میں تمام فعال معاملات میں تلنگانہ سمیس صرف آٹھ ریاستوں میں ہی درج ہوئے ہیں صرف انچاس اجلہ میں ہی فعال معاملے ہیں اور چھ ریاستوں میں چھاسی فیصد امواز درج ہوئی ہیں اسی فیصد سے کرونا سے زیادہ امواز بتیس ازلا میں ہوئی ہیں ملک میں صحت کے مطابق ملگی سطح پر کرونا کے فعال معاملوں میں مہاراشترا، تمیلناڈو، دہلی، کرناٹک، تلنگانہ، آندھ پردیش، گجرات، ریاستوں میں نوے فیصد کیسز ہوئے ہیں نیپال کی حکمران کمیونسٹ پارٹی میں پھوٹ کے امکانات نظر آ رہے ہیں وزیراعظم کے پی شرمہ اولی نے پارٹی کے ایگزیکیٹیف چیئرمنٹ درمیان ایک ہفتے کے دوران کئی میٹنگوں کے باوجود اختلافات حل نہیں ہوئے ہیں امکان ہے کہ اولی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آج ہوگا نیپال میں ہندوستان کے ٹی وی چینلز کی نشریات روک دی گئی ہیں نیپال کے نئے نقشے سے مطالق دونوں مالک کے درمیان پیدا شدہ تنازے اور وہاں کے سیاسی حالات کے پیش نظر نیپال کیبل آپریٹرس نے یہ فیصلہ لیا نیپال کے بل آپریٹرس نے اعلان کیا کہ ان کے ملک میں دوردرشن کے سوا بقیات تمام چینلز کی نشریات روک دی جارہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں حکومت کی کوئی رول نہیں ہے رضا کرانا طور پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے نیپال میں پچھلے چند دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے سہلاف کی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے بعض مقامات پر مٹی کے تو دیکھے سک گئے بعض مقامات پر مکارات میں بارش کا پانی داقل ہو گیا اور کئی امارتیں بوسیدہ ہو چکی ہیں مقامی سرکاری مشنری کے جانب سے چوکر سے اختیار کرتے ہوئے بارش سے متاثرہ علاقوں کا تخلیہ کرواتے ہوئے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اتر پردیش کے کانپور میں آٹھ ملازمین پولس کی ہلاکت کا ذمہ دار وکاس دوبے آج فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولس اداروں کے مطابق اسے اجین سے گرفتار کیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز اسے ٹرانسٹ ڈیمانٹ پر کانپور منتقل کر رہے تھیں کہ بہونتی علاقے کے قریب گاڑی اُلڑ گئی اس حادثے میں چار ملازمین پولس بھی زخمی ہوئے حادثے کے بعد وکاس دوبے سیکیورٹی عملے کا اصلحہ چین کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا پولس نے اسے گھیر لیا اور ہتیار دالنے کو کہا تامس نے پولس پر فائرنگ کر دی جان بچانے کے لیے پولس نے بھی جوابی فائرنگ کی جس میں وکاس دوبے زخمی ہو گیا تھا اسے علاج کیلئے اسپطال بنتقل کیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی امریکہ نے پاکستان کو زبردست جھٹکا دیا ہے پاکستان انٹرنیشن ائرلائنز کے تمام بین لخوامی روازوں پر امتران آئیت کر دیا گیا ہے امریکہ اقام کے مطابق پاکستانی پایلٹس میں زیادہ تر کی جانب سے فرضی ڈگری کے ذریعے ملازمتوں کے حصول کی اطلاع کے بعد دی فیصلہ لیا گیا ہے حالی میں اس بات کے انکشاف ہوئا تھا کہ پاکستان میں پایلٹس کی بڑی تعداد نے جالی سرٹیفیکٹ کے ذریعے ملازمت حاصل کی ہے پی آئی اے پر امریکہ کے انتناکی جیو نیوز نے تجدیح کی ہے اور ناظرین خبرنامے کا یہی پر خطام ہوتا ہے چلتے دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور ناظر وزیراعظم نریندر مودین ایشیا کے سب سے بڑے شمسی پاور پروجیکٹ کو قوم کے نام کیا مانوین 45,000 کروڑ کی لاغت سے مدی پردیش میں تعمیر پروجیکٹ ملک کے لیے باعث فقر ریاستی حکمت نے جی ایچ ایم سی کے حدود میں کورونا کے ٹیسٹوں میں کیا اضافہ سے بستی دواخانوں میں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کا آغاز سی بی ایسی کے نساب میں کمی پر اپوزیشن کے الزامات پر مرکز کا عدد عمل مرکزی وزیر رمیش فکریال نے کہا سنسنی پیدا کرنے آئیت کیے جا رہے ہیں بیجا الزامات فلس انکاؤنٹر میں گینگسٹر وکاس دوبے ہلاک اتر پردیش سے کانکر انتقلی کے دوران واقعہ اور پاکستان کا امریکہ نے دیا جھٹکا تمام انٹرنیشنل ائرلائنز کے تیاروں پر امتنہ موسیقی